ہیلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم بیٹے آج کے ہمارے لیکچر کا تعلق کانڈر میٹس اور سکس کلاس اور ہمارا یونٹ سیونٹ سیونٹ چل رہا ہے جو کہ فائننشل اریتمیٹک پہ ہے آج ہم اس لیکچر کے اندر سیونڈی ایکسرسائز کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے سبتہ سکس کلاس کے میٹس کے حوالے سے یہ ہمارا لیکچر نمبر تھرٹی ون ہے لیکچر نمبر تھرٹی کے اندر اور سیونٹی نائن کے اندر ہم نے سیونڈی کے کچھ قیشنز کو کمپلیٹ کیا اگر کوئی دوست آج ہمیں پہلی بار جوئنٹ کر رہا ہے سبتہ اس سے گزارش ہے کہ پلی لیسٹ میں جا کر آپ ان تمام لیکچرز کا وزٹ کریں کیونکہ اگر آپ ان تمام لیکچرز کو شروع سے دیکھیں گے سو ان قیشنز کی یہ جو ورڈز پرابلم ہے ان کی آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی کیونکہ ان تینوں قیشنز کے اندر ہم نے ان تمام فرمولوں کے بارے میں سیکھا اور اگر آپ ان فرمولوں کا استعمال کرنا سیکھ چکے ہیں سو پھر آپ کے پاس آپ کے سامنے تو پھر آپ ان قیشنز کو بہ خوبی کر سکیں گے سو دیکھیں قیشن نمبر فور میں لکھ ہے آمیر ڈیپوزیٹی تھوزنٹ ویتر نیشنل بینک آف پاکستان فور فوریئرز وات اماؤنٹ اس ڈیو تو ہم اگر آپ اندرسٹ سکس پرسنٹ پر اینم اسی ڈیٹے کے اندر سے آپ نے ریٹ نکالنے اور ٹائم نکال لینے اور اماؤنٹ جو ہوگی یعنی پرنسپل جو ہے وہ آپ نے لکھ لینے یعنی یہاں پر پرنسپل ہمیں جو گیون ہے وہ تھری تھوزنٹ ہے اور جو ٹائم گیون ہے وہ فوریئرز کا ہے اور ساتھ میں جو ریٹ گیون ہے وہ سکس پرسنٹ ہے سو ہمیں یہاں پر فائنڈ کرنے ہی ہے اماؤنٹ اس کے اوپر کیا اندرسٹ لگنے کے بعد ہمیں اماؤنٹ کتنی ملے گی سو یہ ہمیں فائنڈ کرنا ہے سو اس میں ہم فارمولا نمبر وان اپلائی کریں گے سب سے پہلے ہم سمپل اندرسٹ نکالیں گے سو سمپل اندرسٹ جب نکالیں گے سو اماؤنٹ نکالنے کے جو فارمولا ہے وہ پرنسپل پلس سمپل اندرسٹ ہم کرتے ہیں سو اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ اماؤنٹ نکلائے گی اندرسٹ سب سے پہلے فائنڈ کریں گے جو کہ پی انٹو آر انٹو ٹی ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ ہے سو سمپل اندرسٹ کیا نکالے گی دیکھیں پرنسپل تری تھاؤزنٹ ہے انٹو آر کتنے ہیں فور یئرز بلکہ سکس یئرز ہے اور جو ٹائم گیون ہے وہ فور یئرز ہے دیوائیڈ بائی ہنڈرڈ سو ٹو زیرو ٹو زیرو سے کینسل سو واپس ہمارے پاس تھوٹی انٹو سکس انٹو فور آرہا ہے ان تینوں کو واپس میں ہم اگر ملٹیپلائے کرتے ہیں سو سکس فور زاد ٹوینٹی فور سو سمپل انٹرسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ سیون ٹوینٹی آرہی ہے یعنی ابھی یہاں پر تو انٹرسٹ نکلی ہے سیون ٹوینٹی ہمیں چاہیے اس میں اماؤنٹ ٹوٹل کتنی ہوگی سو بیٹا اماؤنٹ کے لیے آپ نے یاد رکھنے اماؤنٹ جب بھی فائنٹ کرنی ہو اس میں پرنسپل اور سیمپل انٹرسٹ دونوں کو پلس کریں گے سو اس میں تھری تھاؤنٹ ٹوٹل آپ کا پرنسپل تھا سیون ٹوینٹی اس پر انٹرسٹ لگے گی سو آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ جو ہوگی وہ تھری تھاؤنٹ سیون ہنڈر ٹوینٹی روپیز ہوگی سو یہ آپ کا آنسر یہاں پر آپ کا قیشن نمبر فور جو آپ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے سو اسی کے ساتھ ہم قیشن نمبر فائیو دیکھتے ہیں سو بیٹھا اسی کے ساتھ قیشن نمبر فائیو قیشن نمبر فائیو میں لکھا ہے رزوانہ باروٹ 4500 for 3 years with سیمپل انٹرسٹ at 7 upon 1 by 2 percent per annan how much did she repay یعنی اس میں بھی ہمیں اماؤنٹ ہی فائنڈ کرنی ہے کہ اگر تین سال کے بعد اس کا ریٹ یہ پڑتا ہے اور اتنے پیسے اس نے بارو کیے ہیں پینک سے سو اس کو ریپیک کتنا کرنا پڑے گا 3 years کے بعد سو ہم اس میں لکھیں گے principle یہاں پر 4500 ہے اور جو time given ہے وہ 3 years کا ہے اور ساتھ میں جو rate ہے وہ 7 upon 1 by 2 percent ہے سو فامولا ہم لگائیں گے سیمپل انٹرسٹ کا جو کہ پی انٹو آر انٹو ڈ ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ ہے سو سیمپل انٹرسٹ سب سے پہلے فائنڈ کریں گے principle اس میں 4500 into rate اس میں 7 upon 1 by 2 time اس میں 3 years کا given ہے سو ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کر دیں گے سو 2020 سے کینسل ہو جائیں گے سو 45 باقی بچے گا ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں 2714 plus 1 15 by 2 آجے گا into 3 اگر تو یہ آپس میں کینسل ہوں تو کاٹ سکتے ہیں نہ اگر کینسل ہوں سو آپ ان کو سپ کو آپس میں ملٹیپلائی کر کے 2 پہ ڈیوائیڈ کر دیں سو اگر ہم ان دونوں کو کرتے ہیں 153's 45 آئے گا 45 into 45 کریں گے سو total ہمارے پاس آجے گا 2025 divided by 2 سو 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے سو ہمارے پاس جو total interest آ رہی ہے وہ 1200.5 یہ simple interest اس کی ہوگی جو کہ وہ 3 years میں اس کو ادا کرنی ہوگی اب amount کیا ہوگی کی اگر ہم amount میں یہ simple interest plus کر دیں گے سو total amount اس کی نہیں کرائے گی سو amount کیا ہوگی سو دکھیں گے سو amount is equal to simple interest plus principal سو simple interest دکھیں یہاں پر 1000 12.5 ہے plus principal جو تھا وہ 4500 ہے سو دونوں کو اگر ہم plus کرتے ہیں plus 4500 سو بیٹا total ہمارے پاس جو amount آئے گی وہ 55 12.5 یہ total amount ہے جو اور ازوانہ کو repay کرنی ہوگی after 3 years میں سو یہاں پر ہمارا question 5 بھی complete ہوا سو اسی کے ساتھ ہم question number 6 دیکھتے ہیں سو بیٹا اسی کے ساتھ question number 6 question number 6 سے لکھا ہے at what rate percent will be interest on 25 120 add up to 84 in 8 months یعنی اس کے اندر اگر ہم دیکھیں سو ہمیں جو principal given ہے وہ 25 20 given ہے اور simple interest ہمیں given ہے جو 84 روپیز ہے اور جو time given ہے وہ 8 months ہے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے جب بھی کوئی فرمولا اپلائی کرنا ہے سو آپ کے پاس time جو ہے وہ years میں ہونا چاہیے اگر وہ months میں ہے پہلے آپ اس کو years میں convert کریں گے جیسے years میں convert ہوگا پھر آپ اس کو کسی بھی فرمولا میں apply کریں گے تو پھر آپ answer ٹھیک آئے گا otherwise اگر آپ نے 8 months put کر دی تو answer ٹھیک نہیں آئے گا یہاں پر 8 months ہے سو میں time کو convert کرتا ہوں اس time کو کیا کرتے ہیں years میں convert کرتے ہیں years میں convert کرنے کے لئے آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے 8 کو divide کر دینا 12 پہ سو آپ کے پاس answer آئے گا 0.66 years اس کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں years یعنی 0.66 years بنیں 8 months اب آپ اس میں دیکھیں so آپ find کیا کرنا ہے rate find کرنا ہے سو ان تینوں میں سے کون سا formula apply کریں گے یہ rate والا یعنی rate find کرنے کا ہمارے پاس formula ہے simple interest into 100 divided by principle into time so rate کا formula ہمارے پاس یہ آگیا so value put کرتے ہیں 25 20 multiply by 100 divided by principle sorry یہاں پر ہمارے غلط value put دی simple interest 84 ہے so principle ہمارے پاس 25 20 into 0.66 years جو کے time given ہے so یہ total ہمارے پاس 84 آجے گا یعنی اگر ہم 84 کو 100 سے multiply کریں گے so 84 100 آجے گا اور اگر ہم 0.66 کو multiply کرتے ہیں 25 20 سے so یہ ہمارے پاس total amount آرہی ہے 16 63 2 آرہی ہے so اگر ہم 84 100 پر اس کو divide کرتے ہیں 16 63 3 2 کو so ہمارے پاس total answer جو ہمارا وہ 5 پرسنٹ آئے گا یعنی rate اس میں جو ہوگا وہ 5 پرسنٹ کے حساب سے آپ کو جو interest ہے 84 دینی پڑے گی اور amount آپ کی جو principal ہوگی وہ 25 20 100 ہوگی 2520 ہوگی سو یہاں پر ہمارا question 6 بھی complete ہو چکا سو اسی کے ساتھ ہم question number 7 دیں 7 میں دیکھے لکھا ہے sum of money will yield an interest of 405 in 3 years at 9% per annum یعنی اس question کے اندر ہمیں total sum نکال ہے total sum سے مراد principal ہے سو اس value کو آپ نے p کو نکال ہے جیسے ہم نے rate بنایا time کا formula بنایا سو اسی طرح سے آپ اس میں سے principle کا بھی formula سکتے ہیں یعنی t اگر یہاں سے ادھر آجے گا so p وہاں پر چلا جائے گا so p اگر وہاں جا رہا ہے so simple interest into hundred divided by t into r so یہ آپ کے پاس جو گا وہ principle کا formula بن جائے گا so اس question کے اندر ہمیں total sum یعنی principle ہی نکالنا ہے سو یہ formula ہم apply کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں given simple interest given ہے جو 405 ہے time given ہے جو 3 years کا ہے اور rate given ہے جو 9% ہے so ہم principle کا formula یہاں پر apply کریں گے simple interest into hundred divided by t into r so p is equal to simple interest ہم پاس یہاں پر 405 ہے into hundred divided by time یہاں پر 3 years ہے اور 9 اس کا rate ہے 9% so ان کو اگر ہم solve کرتے ہیں دیکھیں 405 کو multiply کریں گے hundred سے یہ آجے گا 20 اس کے ساتھ آجیں گے اور 9 2 9 3 27 so اگر آپ ان دونوں کو آپس میں cancel کرتے ہیں سبتہ آپ کے پاس 1500 جو وہ total اس کا sum آجے گا ہمارے پاس answer 1500 ہی آ رہا ہے یہاں پر ہمارا principle یعنی sum ہوگا 1500 ہے جو principle کے formula سے ہم نے نکالنا ہوگا اسے یہاں پر ہمارے آج کا lecture ہم ختم کرتے ہیں ایک ایک part آپ کے سامنے با خوبی کیا گیا اور میں امید کروں گا کہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اس سے teachers کی حوصلہ ہوتی ہے so اپنا بہت خیال رکھیں take care bye bye god bless you all